بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نور اللہ کے خدمت میں حاضر ہے عمران خان سے پنگا لینے پر بائیڈن کی حکومت خطرے میں پڑ گئی ہے امریکیوں کی دوڑیں لگ گئی ہیں اور بس سمجھیں کہ وہ اڈیالا جیل پہنچنے والے ہیں وہاں انصار ہو رہا ہے کہ کب امریکی پہنچیں گے اور کب معافی مانگیں گے اور کب معاملات آگے چلیں گے یہ اور بات ہے کہ پی ٹی اے اپنی کور کمیٹی کے اجلاس میں پھڑے ہو رہے ہیں ایک دوسرے سے لڑ رہا ہے تو دوسرا تیسرے سے لڑ رہا ہے اور جو بچانے آتا ہے اس کو ویسے کٹ پڑ جاتی ہے وہاں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں اور بشرا بی بی خطرناک باتیں کر رہی ہیں اور اتنی خطرناک باتیں ہیں کہ عمران خان ان کا ہاتھ پکڑ کے لے گئے وہ کہاں بی 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 بس کر جائیں چپ کر جائیں وہ کیا خوفناک باتیں ہیں اور کپتان ان سے کیوں ڈر رہا ہے پھر کوئی پالیسی شفٹ ہے پھر کوئی یوٹرن ہے وہاں پر کیا ہو رہا ہے عدالت میں اور جو ہے جیل کے اندر عدالت بھی جیل کے اندر یہ خیر وہاں پر ہو رہا ہے ایسے تو جیل والوں کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت ملوی ہے پرویج الہی صاحب ان کا صاحب زادے باہر سے الیکشن لڑیں گے سینٹ کے الیکشن میں اور بہت سارے لوگ آ رہے ہیں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں مریم نواز صاحبہ نے بڑا اہم سٹیپ لیا ہے میں نے کل کی ویڈیو میں بھی جو ہم بات کر رہے تھے بہت سا لوگ بات کر رہے تھے اس حوالے سے کہ مریم نواز صاحبہ کا امتحان ہے اس میں انہوں نے بڑا زبدہ سٹیپ لیا ہے وہ کیا ہیں وہ کیا کر رہی ہیں اہا چیما صاحب بھی کلیریفکیشن کی طرف آ گیا انہوں نے بھی ایک پوزیٹیو سائٹ پر چیزیں جا رہی ہیں لیکن سب چیزوں سے اہم یہ ہے کہ پاکستان میں دہشتگردی ختم نہیں ہو رہی ہے اور دشمن جو ہے مسلسل اٹیک کر رہے ہیں ہر روز ہر روز حملے ہو رہے ہیں بار بار حملے ہو رہے ہیں قیمتی جانے ضائع ہو رہی ہیں اور پاکستان کی معاشی جو سوبرینٹی ہے پاکستان کا جو معاشی مستقبل ہے اس پر حملے ہو رہے ہیں وہ کمپرمائز ہو رہے ہیں کل رات پہلے حملہ ہوا ادھر نیول بیس پر طربت میں جہاں پہ حملہ کا ناکام بنا دیا گیا چار دہشتگرد مارے گئے اور اس کے بعد آج شانگلہ میں خود کو شملہ ہوا ہے جس میں پانچ چینی ایک پاکستانی اور پانچ چینی جو ہیں اپنی جان سے گئے مطلب یہ انتہائی خوفناک صورتحال ہے خوفناک اس طرح سے کہ ایک طرف ہم الیکشن کے بعد ایک نئی حکومت بن کے پارلیمنٹ کی تشکیل ہوئی حکومت بنی ہم سینٹ کے الیکشن کی طرف بھی جا رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے ایک سٹینڈ بائی پروگرم اپنا کمپلیٹ کر لیا ہے اس کے بعد ہم مزید ایک بڑے پروگرم کے لیے جا رہے ہیں باقی دنیا سے بھی ہمارے معاملات چل رہے ہیں ایس سائی ایف سی کے انڈر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ بڑی انویسمنٹس آ جائیں گی پاکستان میں ایک تو ہم پرامیٹائزیشن کے پروسس میں ہیں جس میں پی آئی اے کے حوالے سے بڑے سنگے میل جو ہے وہ عبور کر لیے گئے ہیں کافی کام ہو رہا ہے بڑی تیزی سے لیکن دائرہ یہ ایک بڑا لینٹھی پروسس ہوتا ہے اس کی قانونی ریکوائرمنٹس پوری کر کے تب ہی آگے جایا جا سکتا ہے اور اس پر کام ہو رہا ہے پرپر طریقے سے کام ہو رہا ہے وہ خود منتقی انجام کی طرح پہنچ رہا ہے اس طرح سے کہہ لیں اچھا اس کے میریٹس پر بھی بات نہیں کر رہی کیونکہ پیپلز پارٹی اس کے خلاف ہے کیا پیپلز پارٹی نجھکاری کو روک سکے گی کس حد تک روک سکیں گے وہ لوگ یہ سارے تو مستقبل میں ہمیں پتا چلے گا لیکن دوسری طرف SIFC کے پلیٹ فارم سے ہم بڑی بڑی انویسمنٹس بلیونز آف ڈالرز ٹونٹی بلیون ٹونٹی فائی بلیون اس طرح کے نمبر سنتے ہیں کہ وہ پاکستان میں پیسے آئیں گے لیکن وہ کیسے آئیں گے جب یہاں پر مسلسل حملے ہو رہے ہوں یہاں پر خود کچھ حملے ہو رہے ہوں سیکیورٹی کی صورتحال بہتر نہ ہو تو پھر انویسمنٹس نہیں آتی پوری دنیا میں جن لوگوں نے انویسمنٹس کرنی ہوتی ہیں حکومتوں نے یا کاروباری داروں نے وہ ان کے لیے سب سے اہم سیکیورٹی ہوتی ہے اور وہ انویسمنٹ بھی تب ہی سیکیور ہوگی جب امن و امان بہتر ہو جس جگہ پر حملے ہو رہے ہوں خود کچھ حملے ہو رہے ہوں دھماکے ہو رہے ہوں وہاں پر تو انویسمنٹ بھی سیکیور نہیں ہو سکتی تو ساری دنیا کے لیے مسائل ہوں گے اور چائنہ کے حوالے سے تو خاص طور پر شروع سے ٹارگٹ ہے چائنہ جب سے ہمارا سی پیک کا پروگرام شروع ہوا ہے تب سے مسلسل کوشش ہو رہی ہے کہ چائنہ کو یہاں سے بھگایا جائے اس طرح کے اٹیکس اصل میں پرپس یہ ہوتا ہے کہ چائنہ کام بند کر دیں سی پیک پر اور ان کے لوگو آپس سے لے جائیں کہ ہم نہیں کرتے یہاں پر کام چائنہ کے لیے ممکن بھی ہے کیونکہ ان کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو وہ تو پوری دنیا میں جا رہے ہیں اچھا ان کے اتنے بڑے سٹیکس ہیں اور ان کے پاس اتنی ساری آپشنز ہیں کہ وہ خدا نہ خواستہ اگر ایسا سوچیں تو سرسر نقصان پاکستان کا ہے پاکستان کی معیشت کا ہے اور پاکستان کی معیشت کے نقصان کا مطلب ہے میرا آپ کا ہم سب کا نقصان تو چائنہ کو بھگانے کی یہ کوشش حصل میں دارے چائنہ سے انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے انہیں تکلیف یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو پاکستان کی معاشی حالت بہتر نہ ہو اچھا باہر بیٹھے ہوئے دشمن بے شمار دشمن ہو سکتے ہیں ہمارے اور ہیں لیکن اندر بیٹھے ہوئے بھی تو ہمارے ایسی لوگ ہیں جو کبھی آئی ایم ایف کو خط لکھ رہے ہوتے ہیں کبھی کسی سربراہ کے آنے پر دھرنے دے کر بیٹھے ہوتے تھے کہ وہ آ نہ جائیں اور پھر آئی ایم ایف کو خط لکھ رہے تھے ان کے وزرائے خزانہ کے ذریعے اب تو اپن لی عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کے اعلان کرتے ہیں کہ ہاں ہم نے آئی ایم ایف کو خط لکھا ہے اور اس کو وہ لنک کرا رہے ہیں کہ کسی طرح سے پاکستان کی امداد یا پاکستان کے کرزے رک جائیں کیونکہ عمران خان حکومت میں نہیں ہے اور عمران خان چکے حکومت میں نہیں ہے اس لئے سب کچھ تحس نحس کر دیں بند کر دیں تباہ کر دیں دیفولٹ کروا دیں ملک کو یہ ان کی خواہش ہے اور اب تو وہ اور ایک سٹیپ اور آگے چلے گئے جیل میں بیٹھ کر موصوب فرماتے ہیں کہ ڈونرل لو نے جھوٹ بولا ہے اور ان کے خیال میں ڈونرل لو نے غلط بیانی اس لئے کیا ہے کہ وہ بائیڈن کو بچانا چاہ رہے ہیں اور مطلب عمران خان کا خیال یہ ہے کہ عمران خان کے کیس میں آکے بائیڈن کی صدارے جو ہے وہ دعو پہ لگ گئی ہے ان کی حکومت جا رہی ہے اگر عمران خان کے بارے میں سچ بول دیا تو اور وہ ساری ان کی ایفرس تھی عمران خان کی حکومت گرانے کے لئے ہیں مطلب کیا عمران خان صاحب کے بارے میں بندہ کیا کہے ہیں بڑی سمپل سی بڑا سمپل سا ایک اینگل بنتا ہے اس کا کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں جب نتائج آ گئے آر ٹی ایس بٹھا کے ساری جوڈیشری ساتھ تھی فیض امید ساتھ تھے وہ جو جا کے ججز کو کہتے تھے کہ ہماری محنت ضائع ہو جائے گی اور چیف جسس صاحب فرماتے تھے کہ اگر وہ ڈسکوالیفائی ہو گیا تو پیچھے کیا بچے گا یہ سارا کچھ ملا جولا گئے ان کے پاس اتنی سیٹے تھی کہ انہیں ساتھ آٹھ دس چھوٹی چھوٹی جماعتیں ملا کے حکومت بدانی پڑی اچھا ایک وقت آیا میں کہتا ہوں جی باجوا صاحب نے کیا جس نے بھی کیا وہ جماعتیں جو کسی طرح عمران خان صاحب کے ساتھ ملائی گئی تھی وہ اسی طرح یا اپنی مرضی سے دونوں صورتوں میں اپنی مرضی سے یا اسی طرح جیسے عمران خان کے ساتھ ملائی گئی تھی انہیں کہا گیا کہ آپ ادھر چھوڑ دیں ادھر آ جائیں انہوں نے دوبارہ ایک اور پارٹ جماعت کے ساتھ ملکے عمران خان صاحب کی چھوٹی کرا دیں اچھا اس میں ان لیگل کیا ہے ان ایتھکل کیا ہے عمران خان صاحب کی پارٹی کے ایک سنگل بندے نے بھی ان کے اقلاب ووٹ نہیں دیا آدم اعتماد کی تاریخ میں وہ سارے لوگ جو دوسری پارٹی ہیں تھی وہ الگ ہوگی بات ختم ہوگی بس عمران خان صاحب کا بس سپورٹ ختم ہوگی اچھا اس میں چیخیں مارنا اچھلنا لڑنا گالیاں بکنا فضول ہے سارا کچھ ایک طرف جمہوریت کی بات کرتے ہیں ایک طرف رول آف لاؤ کی بات کرتے ہیں دوسری طرف قانون کے مطابق چلنے والی کاروائی ان سے بداشت نہیں ہوتی تو اب وہ ڈونر لو کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ ڈونر لو جو ہے وہ غلط پیانی کرے ہیں اور اب وہ انصار کر رہے ہیں کہ بس امریکی سفیر آ رہے ہیں ان سے ملنے کے لیے اور ابھی تو نہیں پہنچے بس وہ آ رہے ہیں اور پھر وہ شکایت لگائیں گے وہ کہیں گے کہ امریکی سفارت خانہ بھی ٹھیک نہیں کر رہا اچھا اب بندہ پوچھے کہ اس میں امریکی سفارت خانے کا کیا رول ہے وہ کہہ رہے میں انہیں بتاؤں گا کہ امریکی سفارت خانے کا کیا رول ہے پرابلم وہی ہے امران خان صاحب کی کہ امریکیوں کو امریکیوں سے زیادہ امریکیوں سے زیادہ امران خان صاحب جانتے ہیں جپین کو جیپنیز سے زیادہ امران خان صاحب جانتے ہیں ہندوستان کو وہ ہندوستانیوں سے زیادہ عمران خان صاحب جانتے ہیں مطلب وہ ایک خبت عظمت ہے نا ان کا تو وہ اس میں مبتلا ہے اور چلے جا رہے ہیں اور ان کے خیال میں ساری چیزیں جو ہیں وہ غلط ہو رہی ہیں وہ باہر آئیں گے تو سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی اور جبکہ دوسری طرف عالم یہ ہے کہ ان کی اہلیہ محترمہ نے دو بڑے الزامات لگائے ہیں ایک تو انہوں نے کہا کہ جب وہ جیل آتی ہیں تو وہ بنی گالا میں جو ان کی سب جیل ڈیکلیر ہوا ہے وہ قید ہیں تو ان کے شہد میں کچھ ملا دیا گیا اور جب چلے میں شہد پر اور کوئی تفسرہ نہیں کرتا ویسے تو شہد کی بہت ساری سٹوریز ہوتی ہیں لیکن محترمہ شہد کھاتی ہوں گی بہت اچھی بات ہے شہد تو بڑی اچھی چیز ہے لیکن اس میں کچھ ملا دیا وہ ظاہر ہے وہ امپریشن وہی دینے والا جو عمران خان صاحب والا ہے کہ زہر دے رہے ہیں مارنے کی کوشش ہو رہی ہے عمران خان صاحب علی ظاہر ہے اب عمران خان صاحب کی اہلیہ محترمہ ہے تو کچھ تو اثر ہوگا ایک تو ان کا کہنا ہے کہ اس میں زہر ملا دیا کچھ ملا دیا گیا دوسرا وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو اگر کچھ ہوا تو اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہوگی اور اس میں انہوں نے جو وہاں کے ریپورٹرز جو تھے وہ ٹویٹر پر اور مختلف پلیٹ فارم سے جو کوٹ کر رہے ہیں کہ محترمہ نے نام لیا کہ اس میں آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی رسپانسبل ہو گیا اچھا جب وہ یہ کہہ رہی تھی تو عمران خان صاحب نے ان کو روکنے کی کوشش کی بلکہ ان کا ہاتھ پکڑ کے کھینچ کر لے گئے وہاں سے کہ نہیں نہیں تم نہ بولو نہ بولو یہ نام نہ دو اچھا بندہ پوچھے بھلا کہ یار خان صاحب بہادر بنے نام لینا تو لیں وہ جو آپ نے پہلے اپنے تین چار نام لکھ کے دیئے ہوئے تھے اور پتہ نہیں دس دس دفعہ تبدیل کر لی ہے ہوتا وہی ہے نا عمران خان صاحب کا کہ امریکہ کی سازش سے محسن نقوی پر سازش آ جاتی ہے ابھی بھی وہ کہہ رہے یہ لندن پلان تھا مجھے ہٹایا گیا اور یہ کیا گیا اور وہ کیا گیا وہ موویز والی بات جیسے ان کی وہ آپ کو یاد ہوگا شاندانہ گلزار صاحبہ جب ٹی وی پر بیٹھ کے بیعت بتا رہی تھی کہ دوزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد حکومت بننے سے پہلے پہلے وہ جو مہینے بھر کا ٹائم تھا اس میں عمران خان صاحب پر آٹھ حملے ہوئے قاتل آنا تو تلت نے پوچھا کہ وہ محترمہ اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا وہ کہاں نہیں آپ کو نہیں پتا یہ پتہ نہیں چلتا آپ نے وہ انگلیش مووی دیکھی ہے سالٹ تو مزبان نے پھر انہیں کہا کہ محترمہ آپ فلمیں کم دیکھا گئے تو وہ عمران خان صاحب ہوں یا ان کے چاہنے والے وہ فلموں کی بنیاد پر وہ سالٹ ہو بلکہ میں تو کہتا ہوں انہیں بیوٹی فل مائنڈ بھی دیکھنی چاہیے مووی وہ میرے خیال ہے زیادہ قریب ترین ان کے جو کیفیت ہے اس وقت اس کے زیادہ قریب آتی ہے تو وہ بھی دیکھ لیں کوئی بندہ آپ میں سے اکثر لوگوں نے شاید دیکھی ہو جس نے نہ دیکھی ہو وہ کسی وقت دیکھ لیں تو دوسری طرف ان کا اپنا حال یہ ہے پارٹی کا کہ لڑائی جھگڑے فل سوئنگ پر آئے کور کمیٹی کے اجلاس میں جو شیر افزل مروت صاحب ہیں ان کے جھگڑے ہوئے ہیں فردوس شمیم نکوی صاحب کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے ظاہر ہے شیر افزل مروت صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ جگجو قسم کے بندے ہیں اور وہ لڑ جھگڑ کے مار کٹائی کر کے لوگوں کو جذباتی کر کے عمران خان صاحب کو باہر نکال لائیں گے یہ ان کی سوچ ہے دوسری طرف پارٹی کے بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سسٹم کے ساتھ مناسب طریقے سے چلا جائے اور سسٹم میں رہتے ہوئے آگے بڑھا جائے جو کہ عمران خان صاحب کو پسند نہیں ہے ان کے جھگڑے میں نیاز اللہ نیازی صاحب نے بچ بچ بچاؤ کرانے کی کوشش کی تو ان کے ساتھ بھی جھگڑا ہو گیا وہاں پر یہ سارے جھگڑے چلے جا رہے ہیں تو ان کے جھگڑے اسی طرح سے چلتے رہیں گے وہ نو مئی کے مسائل ہوں دیگر کیسز ہو وہ اسی طرح سے پینننگ پڑے ہوئے ہیں عمران خان صاحب پر بھی باقی لوگوں پر بھی سائفر والا کیس بھی چل رہا ہے اس کی بھی بڑی جیب و غریب سے ریمارکس آ رہے ہیں خیر جو ہی اس کا ایک کنکلوجن ہوتی ہے پھر اس پر بات کر لیں گے لیکن اس میں ایک بات بڑی مزدار ہوئی ہے انہی کے وکیر نے سلمان صفدر صاحب نے وہاں جو بات کیا ہے انہی نے کہا سائفر کی جو کاپی آتی ہے اس کو اریجنل سائفر کنسیڈر کیا جائے گا اسی کو اریجنل کنسیڈر کیا جائے گا اور وہ کوپی واپس کرنی ضروری ہے اچھا اب یہ سمپل سا کرکس ہے اس کا اچھا اب اس پر کیا ہوتا ہے کیا کانٹنٹ کیا تھا کس نے دیکھا نہیں دیکھا اس کی بیس پر ٹیکنیکلی اور ظاہرہ فیصلہ عدالت نہیں کرنا ہے عدالت میں فیصلہ چل رہا ہے فیصلہ مریم نواز صاحبہ نے بھی کرنا تھا اور وہ کرنا تھا ملک وحید صاحب کے بارے میں ملک وحید ان کے ایم پی ہے میں نے کل بھی بات کی تھی کچھ اور زہرہ سمی لوگ انہیں بات کی ان کا جو رویہ نظر آیا ہے ویڈیو میں اس کے پیچھے کیا کہانیاں اس کی کیا وضاحت دیں گے یہ بات کی بات ہے لیکن انہوں نے پولیس والوں کے ساتھ جو بتتمیزی کی تھی معافی منگوانے والا معاملہ اور وہ سارا اس پر ظاہرہ تنقید ہو رہی تھی میں بھی تنقید کرنے والوں میں تھا تو مریم نواز صاحبہ نے اور وہ عظمہ کاردار صاحبہ والا جو مسئلہ چل رہا ہے ان دونوں کوئی شو کا نوٹس ایشو کی ہیں اور تین دن میں ان سے جواب آ گیا عظمہ بخاری صاحبہ نے کہا ہے کہ اگر جو بھی فیصل ہوگا میریٹ کے مطابق ہوگا بہت پوزیٹیو چیز یہ ہے کہ اپنے ایم این ایز اپنے ایم پی ایز انہیں جواب دے بنایا جائے وہ بادشاہ نہیں ہے ہاں اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو قانون کے مطابق ان سے نپٹیں تاکہ سسٹم ٹھیک ہو اور اس عام آدمی کو بھی اس کا فائدہ ہو ملک وحید وہاں پر ان کو تھپڑ مار کر ان سے بتمیزی کر کے ان سے لڑ جھگڑ کے اپنے لئے معافی منگوا لے اپنا بینفٹ لے لے اس کا پبلک کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان پولیس آفیسرز کو اگر انہوں نے غلط کیا ہے تو انہیں ہوگا کہ اچھا ٹھیک ہے طاقتور تھا اس سے ہم نے ایک شیوز کر لیا مازد کر لیا باقی سب کے ساتھ بیسی چوتھا رہے گا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ان کو قانون کے کٹیرے میں کھڑا کریں تاکہ سب لوگوں کے لئے میرے اور آپ کے ہم سب کے لئے بھی آسانی پیدا ہو چیزیں ٹھیک کرنے کی طرف ہم نے جانا ہے اور اسی طرح اہاچیما صاحب کا کیس جو چل رہا تھا کل سے آہاچیما صاحب نے خط لکھ دی ہے انہوں نے کہا مجھے اپنے بچوں کے لئے فیس معافی نہیں چاہیے لیکن اس پالیسی کو تبدیل نہ کریں تاکہ سب کے بچوں جو ایجیسن کے بچے اور پیرنٹس ہیں ان سب کو اس کا فائدہ ہو کہ جب بچے پڑھ نہ رہے ہو ان کو وہ سیٹ اپنے پاس لیکن کنٹینیو کرنا چاہے کچھ عرصے کے لئے یا جتنے بھی عرصے کے لئے تو ان کو فیس نہ دینی پڑے اچھا میں نے کل بھی بات کی تھی ہاچیما صاحب نے ٹھیک کیا جو کیا بہت اچھا کیا میں ٹی وی چینلز پر دیکھ رہا تھا مسلسل جس طرح سے اس کی کوریج ہو رہی تھی جس طرح سے یہ چلتا رہا نو ڈاؤٹ ایجیسن کالیج ملک کا ایک بڑا تعلیمی دارہ ہے نون مشہور تعلیمی دارہ ہے لیکن وہ عام عوام کا مسئلہ نہیں ہے وہ چند ہزار لوگ جو وہاں پر پڑھ رہے ہیں جن کے بچے وہاں پر پڑھ رہے ہیں وہ ٹاپ الیٹ کلاس ہے مطلب منتھلی فی جو ہے وہ بلکل جونئر کلاس میں اگر ہو تو وہ پچھ پنٹ ساٹھ ہزار سے پلس میں ان کی منتھلی فی ہے مہانہ فیس ستر اسید ایک لاکھ پلس اس طرح سے چلتا جاتا گیا تو یہ عام آدمی کا مسئلہ نہیں ہے عام آدمی وہ ہے جس کی پچھ ساٹھ ہزار پہ یا لاکھ روپے مہینے کی انکم ہے یا اس سے بھی کم آم بہت سارے لوگ ہیں جن کی اس سے بہت کم انکم ہے وہ عام آدمی ہے ان کے مسائل کیا ہیں آٹا مہنگا ہو رہا ہے بجلی مہنگی ہو رہی ہے گیس مہنگی ہو رہی ہے پانی کا بل زیادہ بڑھتا جا رہا ہے عدویات مہنگی ہو رہی ہے کھانے پینے کی چیزیں سبزیاں دالیں یہ سب چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں یہ مسائلہ آم آدمی کے ان کو روزگار نہیں مل رہا ہے جن کے پاس روزگار ہے ان کی انکم بڑھ نہیں رہی ہے جن پہ ٹیکس مزید لگے جا رہے ہیں پیٹرول کی قیمت کے بارے میں خوف زدہ ہے ہم کے سنے ہیں کہ سو اور پہ تک اس کا قیمت بڑھ جائے گی یہ ہمارے مسائل ہیں تو حکومت کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے وزیراعالہ صاحبہ ہوں وزیراعظم صاحبہ ہوں لیکن سن کے مسئلے حل ہو جائیں گے کریں نو ڈاوٹ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے ان کے مسئلے بھی حل کریں آئین اور قانون کے مطابق کر دیں حج چیما کے بچوں نے پڑھنا ہے اچ سن کا پرنسپل ہے گورنر صاحب نے ڈیسین کرنا ہے میرے آپ کا سر کیا تعلق میں سرکاری سکول میں پڑھا ہوں لاہور میں انفنٹری روڈ پر سکول ہے آپ کی ایسر پر ایسر پڑھتا ہے مجھے یاد ہے اور اس کے لیے بچوں کی درخواستیں آتی تھیں اس فی میڈ کنسیشن کے لیے ریایت کے لیے یا اس فی کی معافی کے لیے یقیناً ظاہر ہے وہ بچے ہوں گے جن بچاروں کے لیے وہ پوسیبل نہیں ہوگا یا ان کے پیرنٹس چاہتے ہوں گے کہ اس میں فردر ڈسکاؤنٹ ہو جائے یا یہ معاف ہو جائے تو یہ مسائل ہوتے ہیں تو عام آدمی کے آج بھی اب ظاہر ہے وہ پانچ میں فی نہیں ہوگی مجھے نہیں اندازہ سرکاری سکولوں کا کیا ہے لیکن اصل مسائل جو ہیں عام آدمی کے ہیں ان کے لیے پینے کا صاف پانی ہو ان کے لیے چیزیں ٹھیک ہوں ان کے لیے ہیلتھ کی سہولتیں ہوں اس طرف حکومت نے توجہ دینی ہے اور بہت سارے وعدیں ہیں اور ہمیں روز گنوایا جا رہا ہے بہت اچھی بات ہے وزیراعلا پنجاب کے حوالے سے خاص طور پر ان کے اتنے دھیر سارے کارنامہیں میں روز نائے جاتے ہیں کہ انہوں نے فلائی انیشیٹیو لے لیا یہ انیشیٹیو لے لیا کسی وقت میں ڈیٹیل سے آپ کے ساتھ ڈسکس بھی کرلوں گا روزانہ کی بیس پر ایسے ہی کام کی ضرورت ہے مزہ تب آئے گا جب پبلک کی طرف سے یہ آواز آئے گی کہ ہاں ہم مطمئن ہیں تو یہ وہ پنجاب کی حکومت ہو وہ سندھ کی ہو وہ کیپی ہو وہ بلوچستان کی حکومت ہو سب حکومتوں کا فریضہ یہ ہی ہے کہ میرے آپ کے ہم سب کے لیے کام کریں شکریہ